گیتا نا پھر جو گیاں تصدیق کی تھی کہ ناغ لڑتا ہے پھر میں انہوں نے دسیا کہ میں یارہ اس طرح ناغ ماریا ہے تو اوستوبا دا وکوہ ہویا تو منہ نے اسی پتہ انہوں نے کہ ناغ ہی ہے پھر اوستوبا پائنٹ ڈنگر میں تو انہوں نے ایک کہنا چاہما کہ ایک غلطی نہ کرنے اس غلطی دا میں ازالہ بھگت دا پہاں ایک کوئی پتن چل دا جوڑا یا اکے مارنے نہیں نا بیلکل نقصان نہیں کر دا تو انہوں نے مارنے نہیں چاہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان میرسلا ناظرین گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک ناغ کو مارنے سے ناغن کس طرح اپنا انتقام لینے کے لیے اتنا نقصان کرتی ہے کہ تقریباً پانچ سے چھے جانواروں کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ انسانوں کو مارنے کے لیے بار بار حملے کرتی ہے ناظرین اس وقت ہم اس گاؤں میں موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہے جس نے ناغ کو مارا تھا اور ناغن انتقام لینے کے لیے بار بار ان کے پیچھے آتی رہی آئین سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ معاملہ سچ تھا کیا حقیقت ہی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے ہمیں کمنٹس ملے کہ یہ ایک پری پلیننگ ڈراما کیا گیا ہے کیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں اور کیا ان کا نقصان ہوا ہے یا نہیں اور کیا ناغن ابھی بھی ان کے پاس آتی ہے یا نہیں اور اب ان کے جانوار محفوظ ہیں یا نہیں یہ سارے سوالات انہی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام بھئی کیا نام ہے آپ کا عبدالسلام عبدالسلام صاحب ہمیں ایک ویڈیو ملی تھی سوشل میڈیا پر جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک ناغ کو مارا ہے اور ناغن اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ کے پاس آتی ہے آپ کے اوپر حملہ کرتی ہے آپ کے جانواروں کو اوپر حملہ کرتی ہے کیا اس میں کوئی صداقت ہے جی بے لکل بڑا نقصان کیتا ہے میڈیا جو کو چلے ہے سچے بے لکل جانور میرے تقریبہ پانچوں نے مار دیتا ہے میرا بہت زیادہ نقصان کیتا ہے پانچ جانور مار دیتا ہے جی اچھا تو خطرہ زیاری بات ابھی بھی ہے اچھا میں نے دسو سارا واقعہ کمیں پیش آیا ہے تسی سب تو پہلے کی ناغنو مارے اسی ناغنو مارے اسی کمیں معاملہ ہویا ہے ہاں جی اکنا اندر ہے جتے ہی مہکراسی جتے ہونے ہیں مینے نے اسی پتا ہے ناغن ہے جی تو مروں جوگی ہے مطلب انہوں نے کہا کہے جی ناغن ہے ناغن زندہ ہے پہلے تو ایک جانور ماریا ہے مطلب کہ مینوں نے پتہ ہی نہیں چلے کہ مار گیا ہے جی کچھ لڑی ہے جب بیمار ہویا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے چیل لڑی پھر میں جگہی لڑیا ہے اچھا مینے نے دسو کہ اسی ناغن مار دیتا سی اوستو کنے دن آباد ناغن اپنا انتقام لمن واسطے تو اڑے جانواراں تے حملہ کرنا شروع کر دیتا تین دن آباد جی تین دن آباد آجی اوستو بعد اسی ناغن نو ویک ہے حملہ کر دینا یا اتھے جان دینا اگے پیچھے آن دینا نو دفع تقریبا میں انہوں اپنی اکھانہ دیکھا ہے بہت لوگوں نے دیکھا انہوں ویسے تو میں نو دفع انہوں دیکھا ہے اچھا کی کی تو اڑا جانوار مریا ہے کمیں انہیں عملے کتنے کڑے کڑے ٹائم آن دی سی صبح آزانہ ہے ٹائم انہوں نے کتنے جنے عملے ہوئے اچھا صبح آزانہ ٹائم جدہ ہوندی سو جانوار مطلب بڑے بولن لاب ڈار جان دیسانے لے کر کٹ کے انہوں کے نظر آن دی ہے نیرے چھے پھر کٹ کے فصل انہوں نے بار جانا جانوار انڈیہ پانا پندرہ وی منٹ زندہ رہن دیسانے اس تو زیادہ نہیں اچھا جڑا پہلے توسی ناغ ماریا کی وہ تو انہوں تنگ کر رہا ہی نہیں تنگ نہیں سی کرتا ویسے اچانک ہی میں دیکھتا ہے اچانک ہی دیکھا ہے تین سال جانے گا ڈیرے بنائیں ہوں گئے تین سال تو میں رہش گیاں ٹیک ہے تو انہوں میں دیکھتا یہ سراہ تھے اندر میں بھی اچانک وڑیاں میں میں کوئی شاکنے سے بھی ناغ آیاں کچھ نہیں جی تو میں اندر وڑیاں میں لیٹ جلائی تھے ناغ سی میں انہوں مار دیتا ہے جہاں ماران تو بعد ہے واقعہ ہے پھر بھی نہیں پتا چلے دوسری دفعہ انہوں نے کیتا ہے پھر جوگیاں تصدیق کی تھی کہ ناغ لڑتا ہے پھر میں انہوں نے دسیاں کہ میں یہاں رہے اس طرح ناغ ماریا ہے تو اس طبعہ وقوع ہویا تو انہوں نے اسی پتا ہے انہوں نے کہہ ناغ ہی ہے پھر اس طبعہ پائن ڈنگر انہوں نے مار دیتا ہے پتا چال گیا اچھا توڑے پانچہ جانور مار گئے نے کیا تو انہوں نے کسے نے میک میں نے بندیاں نے کسے ادارے نے رابطہ کیتا یا توڑا اینا نقصان ہو گیا تو انہوں نے کوئی اسی ازالہ کریے نہیں جی کسے ادارے نے رابطہ نہیں کیتا نہ گوہر میڑے نہ پرائیویر کسے ادارے نے آئی تک نیکٹی نہیں ساڑے نہ کیتا اچھا دسو کہ جانورن نو مارن تو بعد ناغن نے توڑے ہوتا بھی حملے کیتے یا توسی بھی اپنی جان بچان فرحان واسطہ کوئی عمل درامت کیتا ہے ہاں جی میں چین کار لیسی ڈنگرہ دی کافی دن ہے اس تو اور اس توباد میں ہی آندا کونی سی آئی اور اس توباد دم کاروایا ہے دم کروان توباد کہ میں آئے تھے دنگر لیا کے آیا ہے اچھا ان کنے دن ہوگئے ہیں دوبارہ دنگر لیا کے تقریبا میں نے بھی دن ہوگئے ہیں اچھا بھی آندا توباد انہیں کوئی حملہ کیتا ہے یا اس توباد آئی ہوئے نئی دام کروان تو بعض نظر بھی نہیں آئی تا ہم بلا بھی نہیں اللہ دا شکر ہے انہوں نے بے لکول ڈنگر بھی میرے ٹھیک نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں بڑھے ویسے دفاع نہ کری دا ہے کوئی نہ نقصان ہویا دیل تا ڈریا آیا ہے مار جاندہ خطرہ ہے ٹال جاندہ خطرہ تا ہے وینا عید تا ہی کدھر ہوئی گی لیکن اللہ پاک دا شکر ہے کہ دام کران اللہ دی کلام میں بڑی طاقت ہے بلکل بلکل اللہ پاک نے محفوظ کیتا ہے میں نے حجر طاقت اچھا تو سیوں نے لوگاں کی کہنا چاہو گے جڑے کہنے کہ ایک ڈراما ہے اندے چا کوئی سچ نہیں ہو سکتا ایمین دیا تا کانیاں سا نو سنننے مل دیا سی کے ناغ نو مار دی تا تے ناغن بدلہ لینا آگی ایمین دیا چیزیں فلما ڈرامایں ویکھی ہیں جاندہ لوگاں کی کہو گے دراما ہے اس طرح ہو نہیں سکتا ہے انسان جنہا انتقام اپنا لینا یا کوئی ہون میں خود ویکھا ہے اپنی اکھانا کہ واقعی اس طرح ہو جاندہ ہے پھر جنہا نقصان ہوئے تکلیف جنہاں ہوئے انہوں پتا ہوندہ کنی تکلیف ہے انہوں میرا نقصان بہت زیادہ ہے میں نے پتا چھوٹا یا مزیمی دارا میں نے پتا کنہ نقصان آئیتا ہے ایک مرگی مار جائے تو وہ دوبارہ نہیں لے جاندی مشکل ہو جاندی اچھا تو سی لوگانوں کی پیغام دو گے جڑے اکثر اکات ساپنوں مطلب کدھر ہے نظر آن دینے انہوں مار دینے نے سڑک دیوتے ہیں انہوں کی کہو گے میں نے انہوں ایک کہنا چاہاں گا کہ ایک غلطی نہ کرنے اس غلطی دا میں ازالہ بھگت دا پہاں ایک کوئی پتن چل دا جوڑا یا مارنے نہیں بلکل نقصان نہیں کر دا تو انہوں مارنے نہیں چاہی دا تو جی ناظرین ہمارے ساتھ وہ شخص موجود تھا جس کے تقریبا پانچ جانور مر چکے ہیں اور متحدد بار جو کہ ناغن نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کے جانواروں کو بھی لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے یا کسی بھی نمائندے کی طرف سے ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی گی ان کے تحفظ کے لیے کوئی یہاں پر ٹیم نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے یہ اپنی جان اور جانواروں کی جان بچا سکے ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا تھا کہ میری گزارش ہے ان لوگوں سے کہ ہمارا جتنا نقصان ہوا ہے سب اقتدار لوگوں سے کہ وہ ہمیں اس نقصان کا ازالہ دے اور دوسرے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ آپ کبھی بھی کسی ناغ یا ناغن کو نہ مارے کیونکہ یہ نقصان ہمارا ہوا ہے اور ہمیں پتہ اسی کے ساتھ اپنے میز بان میاسلان کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیں نپی جی میڈیا